بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو شاہ فوڈ میں ہوں اکرہ خان اور آج بن رہا ہے شاہ فوڈ کے کچن میں ڈائیٹ سوپ اس ڈائیٹ سوپ کے استعمال سے آپ اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں ویڈن ففٹین ڈیز یہ ڈائیٹ سوپ آپ کو اپنے ون میل میں استعمال کرنا ہے ون میل آپ پورا اپنا جو ڈیلی لیتے ہیں دیلی ڈائیٹ جو آپ کرتے ہیں پورشن کنٹرول میں ون میل آپ نے لینا ہے اور ون میل میں آپ کو یہ سوپ استعمال کرنا ہے تو چلیے آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف کے کس طریقے سے بنے گا یہ ڈائیٹ سوپ سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس نوٹ کروا دیتی ہوں میں نے لیے ہے چکن بولنیس دو سے تین ہری مرچے ہیں ایک درمیانی گاجر ہے ایک درمیانی شملا مرچ آدھی بنگو بھی ایک ہری پیاز تھوڑے سی گرم مسالے ہیں ایک تیز پتہ ہے آدھا بادیان کا پھول ہے چھوٹا سا یہ ہمارے پاس دارچینی کا ٹکڑا ہے چار سے چھے کالی مرچے ہیں اور دو لونگے ہیں ویجیٹیبلز ہمیں اسی طریقے سے کٹ کرنی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم ان کو ان کا سٹاپ نکال کے ان کو ڈرین کر لیں گے چلیں آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے جسٹ ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں جائے گا گرم مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا بہت سلیکٹڈ سا گرم مسالہ ہے بہت تھوڑا تھوڑا سا یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے ہلکا ہلکا سا یہ گرم ہونے لگے گا تو اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون جنگر گارلک پیس چلدی سے جنگر گارلک پیس کو میں سکینڈر سٹار کروں گی ہاں فرائی ہو جائے گا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن بونڈیس جلدی جلدی سے ہم اس کو ہائی فلیم پہ چکن کو فرائی کر لیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا اچھی بڑی بڑی سوپ میں چکن استعمال کر رہی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی آگے کہ یہ اچھی بڑی چکن میں نے کیوں استعمال کر رہی ہے تھوڑا سا پروسس کا آگے جانے دیجئے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا تو آپ کو یہ بھی پتہ چل دے گا کہ چکن اتنی بڑی کیوں یوز کری ہے میں نے ابھی فلحال اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اپنی ویڈیوز جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ہاف کپ کے قریب یہ گو بھی ہے بند گو بھی یہ ڈال رہی ہوں ایک درمیانی گاجر یہ میں نے رفلی چاپ کری تھی یہ ڈال رہی ہوں اور میں نے ہاف شملا مرش یوز کر رہی ہوں پوری شملا مرش یوز نہیں کر رہی اور جو دو پیاز تھی ہری پیاز کی درمیانی پیاز تھی تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب آپ لوگی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اتتی بڑی بڑی سبزی کا کیا سینے بھائی تو یہ بھی آپ کو آگے پتہ چل جائے گا اب اس کو جلدی جلدی سے میں اس کو کوک کر رہی ہوں آپ اس کو کوک کریں گے ہم اس کو بس ہائی فلیم پہ تیس تیس ہمیں کوک کرنا ہے اور ٹو مینٹس تک میں اس کو بس ایسے ہی سوٹیز سا فرائے کروں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک جگ پانی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پانی اس میں لے رہے نہ لے رہی پورا ایک جگ پانی میں اس میں ڈال دوں گی اب ان سب کو میں ایک طرف سے ملا لوں گی اور اب میں اس کو ٹوینٹی منٹس کے لیے کور کر رہی ہوں اور یہ کور کر دیا ہے اس کو میں نے ٹوینٹی منٹس کے لیے ٹوینٹی منٹس کے لیے اس کو میں نے لہ فلیم پہ رکھ دیا ہے سوپ کو کک ہوتے ہوئے ٹوینٹی منٹس ہو چکے ہیں اب میں اس کو دوسرے برطن میں چھان لوں گی سارا تاکہ اس کا سٹوپ ایک طرف ہو جائے اور تمام ویجیٹیبلز اس کی الگ ہو جائیں سوپ جو میں نے سیپریٹ کیا تھا اب میں دوبارہ سے اس برطن میں ڈال رہی ہوں اب اس سوپ کے اندر چکن کی ویجیٹیبلز کے تمام فلیورز آگئے ہیں گرم مسالکیں اور وہ جو سب چیزیں تھیں پیاز اور سبزی وغیرہ وہ سب الگ ہو چکی ہیں اس سب کے اندر سے جو میری چکن وغیرہ ہے وہ میں چکن الگ کر لوں گی ابھی یہ بڑی چکن ہے یہ سب میں اس کو سیپریٹ کرنے کے بعد چھوڑی سے یا فوک سے اس کو میں باریک کر لوں گی تو میں نے اس لیے یہ بڑی بڑی لی تھی تاکہ یہ مجھے اس میں سے سیپریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے ویجیٹیبلز اگر میں چھوٹی چھوٹی کاٹتی تو مجھے اس کو سیپریٹ کرنے میں بھی آسانی نہیں ہوتی مشکل ہو جاتی اور چکن بھی اگر میں اس کو ڈائیڈیک شیڈ کر کے ڈالتی تو وہ مجھے آسانی سے سیپریٹ نہیں ہوتی اس لیے میں نے یہ سب چیزیں بڑی بڑی لی تھی کیونکہ مجھے ان کا صرف پلیور دینا تھا سوپ میں اور ان کو پھر الگ کر لینا تھا اب اس میں ڈال رہی ہوں نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ جو چکن میں نے الگ کی تھی اس کو میں نے بلکل باریک کر لیا ہے اور اب میں یہ چکن اس میں ڈالوں گی بوائل کیرٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہری پیاس کے پتے جائیں گے تھوڑے سے دو کٹی ہوئی ہری مرچیں ون ٹیبل سپون ایپل سائیڈر وینیگر اب اس سوپ میں میں کون فلاور کا یوز نہیں کروں گی کون فلاور کی جگہ میں نے لیے ہیں بارلے اوٹس بارلے اوٹس کا میں نے پاورر بنا لیا ہے اس کو بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم کون فلاور کو پانی میں ڈیزولف کرتے ہیں اور پھر سوپ میں شامل کرتے ہیں میں بلکل اسی طریقے سے کروں گی بارلے اوٹس کو میں نے بلکل پاورڈر بنا کے اس طریقے سے پانی میں ڈیزولف کر لیا ہے اور اب میں اس کو سوپ میں شامل کر رہی ہوں اس طریقے سے بارلے اوٹس کو پاورڈر بنا کے سوپ میں شامل کرنے سے ہماری کنسسٹنسی جو ہے سوپ والی ہو جائے گی تھوڑی تھکنس آجے گی جیسا ہم سوپ پیتے ہیں کیونکہ کون فلاور جو ہے وہ اگر ہم ڈائٹ میں استعمال کریں گے تو وہ اچھا نہیں ہے ہماری ڈائٹ کے لیے اس کے اندر باائل آنے تک میں اس کو چلا تی رہوں گی اگر آپ کو پسند ہے اس کے اندر تو آپ اس میں بلک پپر ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی آپ کو چیزیں پسند ہیں سبزیاں مٹر یا پھر سویٹ کونس وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ باائل آنے تک میں اس کو ہلاتی رہوں گی تاکہ اس کے اندر جو میں نے اوٹس ڈالے ہیں پاورڈر فرم میں وہ لنمز نہ بنے اور یہ دیکھیں اس کی تھوڑی سی کنسیچنسی تھک ہونے لگی ہے آہستہ آہستہ ڈائیٹ سوپ میں کبھی بھی کون فلار کا استعمال نہ کیجئے گا آپ کے پاس جو کا آٹا اگر ہے یا مکہی کا آٹا ہے تو وہ آپ اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم کون فلار نارمل سوپ میں استعمال کرتے ہیں بس یہ جو شانے تک میں اس کو ویٹ کروں گی اس کے بعد میرا سوپ بالکل ریڈی ہو گیا ہے ڈائیٹ سوپ ریڈی ہو چکا ہے بلیو می یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی خوشبو والا سوپ ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ ضرور استعمال کیجئے تمام سبزیوں کی بہت مزے دار سی اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں جلدی سے سوپ کو پینے کے لیے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے ضرور یہ سوپ آپ ففٹین ڈیز کے لیے ون میڈ سکپ کر کے یہ آپ آپ استعمال کیجئے ضرور اس سے آپ کا ویٹ لوس ہوگا ون میل میں آپ کو اپنا پوشن کنٹرول کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ سوپ پی لیا اور آپ اپنے تمام پیزا برگر وغیرہ کھا رہے ہیں کہ بھائی یہ سوپ پینے سے ہمارا ویٹ لوس ہو جائے گا تو جی ون ٹائم میل میں آپ یہ سوپ استعمال کیجئے اور سیکنڈ میل میں آپ اپنا پوشن کنٹرول کریے اور اپنا ویٹ لوس کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کارمنٹ میں شیئر کیجئے گا کیسا بنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ